بتمیز پتنی کا انسلٹ کرنے والا جب دیکھو تک تھوک پھجیتی کرنے والا چار لوگوں کے بیچ اپنی بی بی کے لیے تو تو مہمہ کرنے والا اس کے پیر والے آ جائیں تو ان کا اپمان کرنے والا اور دوسری مہیلہ کو ایسا پتی ملا ہے جو مہج 20,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے پر بہت سممان سے بولتا ہے عزت سے بولتا ہے اپنی پتنی کو بھی آپ کہہ کر بلاتا ہے اس کے پیر والے آ جائیں تو اس دن آفیس کی چھٹی لے کر ان کا سار سنبھال کرتا ہے ان کو گھومانے لے جاتا ہے ارے اور تو اور پتنی کھانا بنا رہی ہو تو بیچارا تھوڑا سا سبجی ابجی صدارنے میں ہیلپ بھی کر دیتا ہے اور کبھی پتنی کا سر دکھنے لگ جائے تو وکس لے کر سر کی مالیس بھی گھر دیتا ہے جرہ ایمان داری سے باتانا اس مہیلہ کو ملا ہے پانچ لاک کا پتی کتنا پانچ لاک کا ماؤ پتی گورا بڑا ہینسام اور اس مہیلہ کو ملا ہے کیول بیس ہزار والا پتی پر بڑا شانت سبھاو کا وہ گسیل یہ شانت وہ بتمیج یہ پریم سے مٹھاس سے پیش آنا والا وہ اپمان سے بولنے والا یہ سممان سے بولنے والا جرہاں مہیلہیں ایک ساتھ جواب دو پہلے میں چاہوں گا وہ یہ مہیلہیں ہاتھ کھڑا کرو جن کو لگتا ہے پانچ لاک کے پتی والا مہیلہ زیادہ سکھی جن کو لگتا ہے پانچ لاک کا پتی جس کو ملا ہے وہ مہیلہ زیادہ سکھی سارے پروس لوگ ادھر دیکھو ایک بار ایمان در اسے بیٹھے بیٹھے نہیں دکھرا ہو کھڑے ہو کے دیکھ لو کیونکہ پرسوں کو ہمیں سا یہی بیم رہتا ہے کہ میری بی بی کو میرے پیسوں سے پیار ہے گلت بات دنیا میں کوئی مہیلہ اپنے پتی کے پیسوں سے پیار نہیں کرتی کسی مہیلہ کو پتی کے پیسے نہیں چاہیے اسے اپنے پتی کا نیچر چاہیے اگر ایسا ہے تو اب دوبارہ ہاتھ کھڑا کرا رہا ہوں اب جب ایک بات بتاؤ کون کون مہیلہ سمجھتی ہے بیس ہزار والا بیس ہزار بیس ہزار ادھر دیکھو دیش کی اتیاس میں اتنی مہیلہوں نے ایک ساتھ ہاتھ کبھی کھڑا نہیں کیا ہوگا اب ابھی اگر آپ کو اکل نہ آئے تو بھگوان بھی آپ کو نہیں دے سکتا جو لوگ کیول یہ سوچتے ہیں ہم اپنے دھن کے سہارے اپنی بیبیوں اپنی پتنیوں اپنے پریجنوں اپنے پریوار اپنے ماتا پتا اپنی سنتان ان سب کی زندگی میں خوشیاں گول سکتے ہیں تم ان کی اس بہہم کو نکلا دینا چاہوں گا ان کا بہہم ہے کہ مہیلہوں کو گھر کے لوگوں کو کیول آپ کے پیسوں سے پریم ہے میرے بھائی وے پتی وے پاپا وے بھائی اتنا سممان نہیں پاتے اپنے پریجنوں کا جو کیول پیسے کے بلبوتے پر اپنے ہر طرح کی دھانس گھر میں چلاتے رہتے ہیں گھر میں سممان وے پاتے ہیں بھلی کم کمائے یا زیادہ کمائے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا آخر سب کو کھانے وہی لونو روٹی ہے دنیا میں سب کو کھانے وہی ہے سب ویسے ہی جیتے ہیں امیر ہو یا گریب ہو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے زندگی کو جینے میں لگ بگ سب کے جینے کے ایک جیسے ویوستہیں ہوتی ہیں ارے میرے بھائی میں مروں گا تو بھی سمسان میں جلائے ہوں جاؤں گا آپ مریں گے تو بھی سمسان میں جلائے جائیں گے امیر سے امیر آدمی مرے گا تو بھی سمسان میں جلائے جائے گا دیکھو بھگوان کی گجب ویوستہ بتا رہا ہوں میرے بھائی اور بہن گریب سے گریب آدمی جس style سے پیدا ہوتا ہے امیر سے امیر آدمی بھی اسی style سے اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ گریب آدمی کا بیٹا پیٹ میں اگر ہے گریب آدمی کی بیٹی اگر پیٹ میں کوئی ہے گریب آدمی کے سنتان کوئی پیٹ میں ہے تو وہ گرمی کھا رہی ہے اور اندل امبانی کے پتنی کے پیٹ میں جب ٹابر تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی ایسی فٹ کیا ہوا تھا ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ایسی فٹ کر رکھا تھا یہ سب ہماری باہر کی ویوستہ ہیں باہر کے ٹچوکلے ہیں ایشور کے دورہ تا سب کو جیون کی ایک جیسی ویوستہ دی جاتی ہے گریب بھی ویسے پیدا ہوتا ہے امیر بھی ویسے پیدا ہوتا ہے سب کو پیدا کرنے کے ایک جیسے طریقے ہیں اور جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو سب کے جانے کے ایک جیسے طریقے ہیں آدمی اگر دنیا میں یاد کیا جاتا ہے تو اس لئے یاد نہیں کیا جاتا کہ وہ کیسے پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا اس لئے یاد نہیں کیا جاتا کہ وہ کہاں مرا کیسا مرا اس لئے یاد نہیں کیا جاتا کہ بڑا خوبصورت رہا میرے بھائی دنیا میں کتنی سندرییاں آئی اور چلی گئی ہوں گی ارے دنیا میں کوئی اسے یاد نہیں کرتا دنیا میں کتنی امیر آئے اور چلے گئے ہوں گے دنیا میں کوئی اسے یاد نہیں کرتا دنیا میں کتنی نیتہ آئے اور چلے گئے ہوں گے دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا آدمی اگر دھرتے پر یاد کیا جاتا ہے تو اپنی امیری کے بلبوتے نہیں اپنی ستہ کے بلبوتے نہیں اپنے ویبھو کے بلبوتے نہیں اپنے پد اور پردشتہ کے بلبوتے نہیں اپنے ساماجک سمکن کے بلبوتے نہیں آدمی اگر دنیا میں یاد کیا جاتا ہے تو اپنے اچھی نیچر اپنے سوہاو اپنے میٹھے جیون سے یاد کیا جاتا ہے